السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس پور فتن دور کے اندر دیکھا جائے تو دوست بہت کم ہے اور دشمن بہت زیادہ ہے اس دور کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دشمن آپ کے ماتحت ہو جائے آپ کی فرما برداری کرے آپ کو نقصان نہ پہنچائے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ دشمن جتھا بنا کے بیٹھا ہوئے ایک نہیں یہ کئی دشمن ہے تو پھر یہ صورت ہے یہ صورت کو تھوڑی صورت بڑی ہے لیکن اتنا فائدہ دینے والی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ کیونکہ بار بار نہیں پڑھنی صرف ایک دفعہ پڑھنی ہے اس کو آپ نے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے دشمن کا نقصان پہنچانے کے لیے دشمن کو اپنا ماتحت کرنے کے لیے دشمن کے آزائم کو برے آزائم کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اس کو خود تو اگر سو دفعہ خود پڑھ لیں تو بڑے چیز لیکن اس کو آپ نہیں پڑھ سکتے آپ آپ مدریسے سے بچوں کو بلالیں ٹھیک ہے گھر میں بلالیں اور گھر میں بلا کر تقریباً سو دفعہ صورت نحل پڑھیں آپ ٹھیک ہے صورت نحل پڑھیں سو دفعہ پڑھ لیں آپ تیس بچوں کو بلالیں گھنٹے میں وہ آرام سے آپ کے پاس سو دفعہ پڑھ کے چلے جائیں گے لیکن ان کو کچھ کھلانا پلانا بھی ہے مدریسے کی طالب ہوتے ہیں کچھ کھلاتے پلاتے بھی ان کو ایسے نہیں کہ بس بودی پا پڑھ دے دیا گجوز کا نبہ دے دیا اچھی ان کی خاطر توازو آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ یہ جو قرآن پاک پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے مہمان ہوتے ہیں ان کی قدر کیا کریں بڑا اللہ وقام اور مرتبہ ان کی دعا نکل جاتے نہیں بہت سے تو اللہ تعالی بڑا بیڑا پار کرتے ہیں تو آپ نے ان کو بلالینا ہے یہ خود پڑھنا خود پڑھ لیں کسی بھی طریقے سے آپ نے سو دفعہ پڑھنا ہے پڑھ کر آپ نے جو آپ کا دشمن ہے جو لقصان پہنچا جائے اس پر دم کر دینا ہے آپ نے پانی پر دم کر کے اس پانی کو آپ نے چاروں دیواروں کے چاروں گھر کے چاروں کونوں میں گرا دینا ہے تو انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ وہ کیسے اس کو آپ کو لقصان نہیں بلکہ وہ آپ کا دوست بن جائے گا اچھا اگر دشمن ہے ایسا ہے وہ جتھے بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں پریشان کرنے کے لیے اور پڑھ کر پھونک مار دیں وہ جتھا ختم کر دیں گے آپ کو لقصان نہیں پہنچا سیکھیں گے تو یہ ہے صورت النحل اس کا جو پارہ ہے چودوہ پارے میں آتی ہے یہ اور سولہ نمبر صورت ہے چودوہ پارے میں اور سولہ نمبر یہ صورت ہے صورت النحل آپ اس کو وہاں دیکھئے اس کو پڑھئے انشاءاللہ اللہ جیسے آپ کو بہت فائدہ ہو اور یہ بار بار ہے صرف ایک دفعہ پڑھنی ہے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا یہ تو یہ ہے دشمن کو اس کے آزائب کو ختم کرنے کے لیے اس کو ماتحد کرنے کے لیے یہ بہترین صورت ہے یہ والے اس کا پہتباب کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا دعاویات رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کا آگے شیئر ضرور کریں اسلام علیکم ورط اللہ برکاتہ